30 اکٹوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولٹکس میں پی ٹی آئے تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا اور دونوں نے محنت بھی کی جو مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں چھوئی سال پہلے پولٹکس میں آیا تھا میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا میں تو پولٹکس میں ایک آئیڈلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جو ایک فلائی ریاست بنے گی جیدہ رول آف لاؤ ہوگا قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوگئے کیا ان کے وہی آئیڈیلز تھے اور انفورچنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا وہ ان کا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو میرا تھا میرے خیال میں وہ پاور میں وہ اور وہ پھر واضح بھی ہو گیا کیونکہ اگر ان کا وہ آئیڈیل ہوتا تو وہ آج ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جن کو میں چبیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں میں تو بلن کے چوروں کی وجہ سے تو آیا تھا پولٹکس میں میں نے تو پہلے دن سے کرپشن کو مین اشیو اٹھا کہ ان دونوں جو فیملیز ہے جو لوٹ رہی تھیں ملک کو ان کے خلاف آیا تھا اگر آج وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا یہ تو آئیڈیل نہیں تھا رول آف لاؤ انصاف کی تحریک جو تھی رول آف لاؤ کا مطلب قانون ان کے سامنے سب ایک برابر میرے خیال میں وہ وہ بھی جب ان کا یہ نہیں تھا وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاور میں آ کے تو وہ پاور کی پریولیجز انہوں نے استعمال کرنی تھی ہے دیکھیں پاور میں آ کے پیسہ بڑا میری اگر بزنس ہو میں پاور میں آ کے تو بڑے آرام سے پیسے بنا سکتا ہوں میں ہر طرح پریول کر سکتا ہوں میں اگر میں ریل اسٹیٹ پہ ہوں تو میں illegal زمین کو پاور میں آ کے legal کروا سکتا ہوں green کو grey کروا گئے اور وہ اوقع بنا سکتا ہوں میری تو بڑا آسان ہے آج اگر مثلا ملک ریاض پاور میں آ جائیں تو ملک ریاض تو دنیا کے سب سے میر آدمی بان سکتے ہیں کیونکہ پاور میں تو آپ کے پاس سب اپرچورٹیز ہیں سو بزنس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ علیہ دار ہے میری نظر میں آگر پولٹیکس کرنی ہے تو ایک ہائر آئیڈیل کے لیے آئے